بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چائے کے اندر تین چیزیں ہیں جو صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں ان میں ایک ہے کیفین جو کہ پتی کے اندر پائی جاتی ہے دوسرا دودھ اور تیسرا چینی یہ تینوں چیزیں صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں ان تینوں چیزوں میں سے پتی کے اندر جو کیفین ہوتی ہے اس سے عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے بلڈ پریشر بڑھتا ہے جس شخص کو پہلے سے ہائی بلڈ پریشر کے بیماری نہیں ہے اس میں بھی پتی میں موجود کیفین سے تھوڑی دیر کے لیے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے جو لوگ چائے کافی یا دودھ پتی باقیدگی کے ساتھ پیتے ہیں ان کا جسم کیفین کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اور ان میں کیفین کے استعمال کے بعد عارضی طور پر جو بلڈ پریشر بڑھتا ہے اس کے چانسز کم ہوتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو کبھی کبھار چائے پیتے ہیں یا کافی یا دودھ پتی پیتے ہیں کیفین جو کہ پتی کے اندر چائے کے اندر کہوے کے اندر کوکا کولا پیپسی سیون اپ ان ساری بوتلوں کے اندر چاکلیٹ کے اندر یا دودھ پتی کے اندر ہوتی ہے تو اس سے جو بلڈ پریشر بڑھتا ہے وہ تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتا ہے نارمل کی طرف یا نیچے کی طرف اس سے جو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے وہ نہیں لگتی ہائی بلڈ پریشر کی بیماری کا مطلب ہے کہ مریض کا جو بلڈ پریشر ہے وہ لگتار زیادہ رہے تو اس کو کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر تو کیفین کے استعمال سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا جو بلڈ پریشر بڑھتا ہے وہ صرف عرضی طور پر بڑھتا ہے اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور آپ بقائدگی کے ساتھ ورزش بھی کرتے ہیں اور دبائی بھی کھا رہے ہیں اور خوراک میں نمک اور دیگر پرہیز بھی کھا رہے ہیں لیکن آپ چائے اور کیفین والی خوراک استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں تو کیفین والی جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں چائے پتی کافی کہوہ دودھ پتی بوتلیں چوکلٹ ان کی جو مقدار ہے اس کو کم کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا اس کو ایک دم بند کرنے کی بجائے آپ آہستہ آہستہ کر کے کم کریں مثال کے طور پر اگر آپ دن میں چار کپ چائے پیتے ہیں تو ایک ہفتے کے لیے آپ تین کپ پہ آ جائیں اس کے بعد ایک ہفتے کے لیے دو کپ پہ اس طرح سے آپ چائے کی جو مقدار ہے اس کو کم کریں تاکہ آپ کا جو جسم ہے وہ اس کے ساتھ خود بخود ایڈجسٹ کر لیں ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہر بندے کا جسم دوسرے سے مختلف ہے مختلف لوگوں میں کیفین کے استعمال کا جو رسپانس ہے وہ مختلف ہوتا ہے ان کے جسم کا کسی شخص کا بلڈ پیشر اس سے بڑھ سکتا ہے اور اس کو کوئی جسم میں کیفین استعمال کرنے کی وجہ سے تکالیف محسوس ہو سکتی ہیں اور کسی شخص کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پیشر کیفین والی خوراک چائے پینے سے بڑھتا ہے یا نہیں تو اس کا طریقہ کاریہ ہے کہ چائے پینے سے پہلے ایک مرتبہ بلڈ پیشر چیک کریں اور چائے پینے کے آدھے گھنٹے بعد اور پھر ایک گھنٹے بعد اور پھر دو گھنٹے بعد دوبارہ اپنا بلڈ پیشر چیک کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ کا بلڈ پیشر اگر پانچ سے لے کر دس میلی میٹر مرکری اگر اس میں اتنا اضافہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو جسم ہے وہ کیفین سے سنسٹیو ہے یعنی آپ کا بلڈ پیشر کیفین کے استعمال سے بڑھتا ہے اور اگر آپ کا جو بلڈ پیشر ہے اس میں اتنا اضافہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کیفین کا آپ کے جسم پر کوئی آپ کے بلڈ پیشر پر کوئی اثر نہیں ہوا بلڈ پیشر بڑھنے کے علاوہ کیفین یعنی چائے بوتل کافی کیوا وغیرہ کے استعمال سے جو صحت پر اثرات ہو سکتے ہیں اس میں ایک ہے نیند خراب ہونا نیند جلدی نہیں آتی اور دوسرا مریضوں کو گھبراہٹ ہو سکتی ہے بچین ہی ہو سکتی ہے جس کو انگزائیٹی کہتے ہیں اس کے علاوہ جو میدے کی تضابیت کے مریض ہیں ان کو سینے میں جلن محسوس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دل کی دھڑکن زور سے یا تیز محسوس ہو سکتی ہے چائے اور کیفین والی خوراک استعمال کرنے سے اس مسئلے کو پیلپیٹیشن کہتے ہیں ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ جب آپ کیفین والی خوراک چائے کا استعمال کم کریں گے تو اس سے آپ کو سستی اور سار میں درد محسوس ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ آپ کو تجویز دی جاتی ہے کہ آپ کیفین کا استعمال آہستہ آہستہ کر کے کچھ دنوں یا ہفتوں میں کم کریں ایک دم سے چائے یا جو کیفین والی خوراک استعمال اس کو اچانک سے اگر آپ روٹین میں لیتے ہیں تو بند نہ کریں کیفین کے علاوہ چائے میں دودھ ہوتا ہے دودھ کے اندر جو بلائی ہے اگر وہ موجود ہو تو اس بلائی کے اندر جو چکنائی ہے اس سے خون میں کولیسٹیرول باڑھ سکتا ہے اور جو کولیسٹیرول ہے وہ خون کی نالیاں جو پورے جسم کے اندر پایی جاتی ہیں وہ کولیسٹیرول اگر وہاں پہ جا کے جم جائے تو خون کی نالیاں اندر سے تنگ ہو جاتی ہیں اور جسم کے جس حصے کی خون کی نالی تنگ ہوتی ہے تو اس کا جو کام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ جسم کے تمامعام آزا کو نارمل طریقے سے کام کرنے کے لیے ایک خاص رفتار کے ساتھ خون کی سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس سپلائی میں رکاوٹ آ جائے تو جو جسم کا جو حصہ ہے جس کی خون کی نالی بند ہوئی ہوتی ہے اس کا فنکشن خراب ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر دل کے اندر خون کی نالی میں تنگی آئے تو دل کی تکلیف انجائنا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے دماغ کی خون کی نالی کے اندر تنگی آ جائے تو اس سے فالج ہو جاتا ہے یا گردے کی نالی خراب ہو تو اس سے گردے کا فنکشن خراب ہو جاتا ہے تو اگر کسی شخص کو پہلی کولیسٹیرول زیادہ رہنے کا مسئلہ ہے یا اس کو جو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا فالج ہو چکا ہے یا اس کے اندر کوئی ایسے رسک فیکٹرز ہیں جیسے کہ شگر ہے یا بلیڈ پیشر زیادہ رہنا سموکنگ کرنا عمر زیادہ ہونا یا فیملی میں ماں واپ یا بہن بھائیوں کو دل کی تکلیف فالج کی تکلیف اس طرح کی کوئی تکلیف ہو جس میں خون کی نالیاں اندر سے تنگ ہو جاتی ہوں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ خوراک میں چکنائی کو استعمال نہ کرے اور جو چائے اس نے بنانی ہے یا دودھ پتی بنانی ہے جو بھی چیز بنانی ہے اس میں جو دودھ استعمال کرے تو اس کے اوپر سے بلائی پہلے الگ کر لے اور دودھ بلائی کے بغیر استعمال کرے چائے میں جو تیسری چیز ہے جو صحت پر سرانداز ہوتی ہے وہ چینی ہے تو چینی جو مصنوعی چینی ہے جس کو آپ گھروں میں استعمال کرتے ہیں کچن میں اس سے خون میں ایک دم سے جو گلوکوز کی مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے خون میں شگر کی مقدار اچانک سے بہت زیادہ بڑھ جانے سے جو لب لبا ہے اس پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اسے بہت زیادہ کام کرنا پڑھتا ہے جس سے اس کا فنکشن خراب ہو سکتا ہے اور اس سے شگر کی بیماری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں خاص طور پر اگر کسی کے والدین یا بہن بھائیوں کو پہلے سے شگر کی بیماری ہو